اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے اندر احتلام کی شکیت ہے تو آپ یہ میٹسن استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی میٹسن ہے اگر صورت نزال ہے ٹیمینگ کا پروبلم ہے منی پتلی ہے اور پرانی قبض ہے مردانہ کمزوری ہے تو بہت اچھی میٹسن ہے اور دوسری سر کے بال گر رہے ہوں موچوں کے بال گر رہے ہیں عبروں کی بال گر رہے ہوں اگر داری کے بال گر رہے ہوں تو پھر بھی یہ بہت اچھی میٹسن ہے تو سلینیم کی اگلی جو علامات ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جگر کے حوالے سے جگر کی پرانی بیماریاں جو کرونک بیماریاں جرکان ہے جگر کے اندر درد ہے جگر بڑا ہوا ہے اگر جگر کے اوپر باریک باریک دانے ہیں تو اس کے لئے بہت اچھی میرسن ہے اور زدی پریشان کون پرانا قبض جو ہے قبض نہ ٹھیک ہونے والا ہو جس سے انسان پریشان ہو تو اس کے لئے بہت اچھی میرسن ہے تو دوستو اگلی علامات شدید اصابی اور جسمانی کمزوری ساتھ تھکاوٹ پرانی بیماریوں کے بعد بہترین میرسن ہے اگر ٹائ فائیڈ ہے جسمانی اصابی کمزوری ہے تو بہت اچھی دعا ہے جیسے آپ گرمی آ رہی ہیں گرمیوں کے بعد اثرات سے انسانی کے اندر کمزوری وغیر آ جائے تو اس کے لئے بہت اچھی میرسن ہے تو اگلی علامات مردانہ کمزوریاں احتلام پہلے میں آپ بتا چکا ہوں صورت انزال منی پتلی اگر منی پتلی ہو جائے تو خود بخود اخراج ہوتا رہے تو اس کے لئے بہت اچھی دعا ہے اور جو ایجٹ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے اندر پراسٹریٹ کا پرابلم ہے پراسٹریٹ بڑا ہوا ہے مزی کے کترے آ رہے ہیں پشاپ کے کترے آ رہے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی اچھی میرسن ہے تو لاسٹ علامات سیلینیم کی جو چمبل کھرینڈ یہ سکن کا پرابلم ہو جائے اور اس کھرینڈ اور چمبل کے نیچے تیل جیسی چکنی پی پاتی ہو تو اس کے لئے بہت اچھی دعا ہے اور سر کے اور موچوں آبروں دھاڑی کے بال گرتے ہوں تو سیلینیم اچھی اور ایفیکٹیٹ میرسن ہے دوستو یہ اس کی مین جو علامات ہے وہ اطلام صورت انزال منی کا پتلہ ہونا قبض مردانہ کمزوری اور سر کے بال گرنا موچوں کے بال گرنا دھاڑی کے بال گرنا اس کے لئے بہت اچھی میرسن ہے جگر کی پرانی مسائل ہو پرانا قبض ہو اور جسمانی آسابی شدید کمزوری ہو تو اس کے لئے بہت اچھی میرسن ہے یہ سیلینیم دوستو آج میں آپ کو ہومی بیٹھی کی ایک میرسن ہے سیلینیم میٹ اس کے بارے میں آپ کو بتایا اگر یہ علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ یہ میرسن استعمال کر سکتے ہوں اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے آپ کا دوست ڈاکٹر فہیم دو میں یاد رکھنا اللہ حافظ